اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وشیر رحمہ الرحیم الحمدللہ علامہ نعم وَلَّهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْحَمْ وَالثَّنَعُ بِمَا قَدَّمْ مِن عُمُمِ نِعْمٍ اِبْتَدَاهَا وَالثُبُغِ عَلَى اِنْ اَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ وَالَاهَا جَمْعَنِ الْعَحْشَائِ عَدَدُهَا وَنَاعَنِ الْجَزَائِ عَمَدُهَا وَتَفَا وَتَعَنِ لِدْرَاكِ عَبَدُهَا وَالشَّلَاةُ وَالسَّلَامِ وَالتَّحِيَّةُ وَالِقِرَامِ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ وَشَفِيِّهِ وَخِیَرَتِهِ وَأَمِينِهِ عَلَى الْوَحِيَ اللَّذِن تَجَبَهُ قَبْلَ أَنْ اَرْسَلَهُ وَسَمَّاهُ قَبْلَ أَنِ اجْتَبَ لَهُ وَاشْتَفَاهُ قَبْلَ أَنِ اِبْتَعَسَهُ سَيِّدْنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيعَ ذُنُوبِنَا وَطَبِيبِ نُفُوسِنَا وَحَبِيبِ قُلُوبِنَا مَوْلَانَا ابل قاسم محمد وَعَلَى بِنتِهِ وَبَضَعَتِهِ وَشِجْنَتِهِ وَالْرُوحِ خِلَّتِي بَيْنَا جَمْبَي الَّتِي يُقَالُو فِي السَّمَاءَ الْنُورِيَّةُ السَّمَابِيَّةُ الْحَانِيَةُ الْرَاضِيَّةُ الْمَرْضِيَّةُ الْمُجْتَهِدَةُ الْمُضْتَهِدَةُ مَقْحُورَةٌ حَقُهَا مَغْصُوبَةٌ اِرْضُهَا مَرْضُوذَةٌ غِلْءُهَا فَاطِيمَةَ الزَّهْرَةَ سَلَامُ اللَّهِ وَعَلَى بَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدِعِ فِيهَا لا سیم على بقية الله فِي الْأَرَضِينَ سَلَامُ عَلَى عَلَى عَلَيْا سِينَ السلام علیکه يا دعي الله وربانی آیاته السلام علیکه يا باب الله ودیان دینه السلام علیکه يا خلیفة الله وناصر حقه السلام علیکه يا خجت الله ودلیل ارادته بهم نتولا ومن عدائهم نتبرو الى اللہ اما بعد فقد قَالَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ وَمُدْقَنِ بَيَانِهِ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ قَدْ جَاءَكُمْ بَسَائِرُمْ مِنْ رَبِّكُمْ سَلَوَادْ بِي جِبَرْ مُحَمَّدِ احزاد الدماغ سے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ حمد خُنِب اللہ کی تعلانت فرما کر شہداء مقاومہ شہید قاسم سلیمانی ابو مہدی محدث اور ان کے ہمراہ شہید ہونے والے دیگر ہم نہ معاو کہ روح کو حدیہ کرنا بسم اللہ بسم اللہ ممر ڭھائی مجیبي ممر ڭھائی مجیمہ ایک سلام آت بھیجئے محمد وعالیم بزرگان محترم عزیزان اگرامی صدیقہ کبرہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی خدمت ان کے مظلوم مکتب کی خدمت اور اس خدمت کا قبول ہو جانا یہ ایسا کارنامہ ہے ایسا شرف ہے کہ جسے یہ خدمت کا شرف میسر ہو جاتا ہے قبولیت کے ساتھ اس کی ذات میں کنفیقون کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اس کی ذات میں کنفیقون کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اس کی ذات پی کرے انقلاب میں تبدیل ہو جاتی ہے اگر یہ خدمت قبول ہو جائے جو جناب سیدہ کی خدمت ہے سنا ہوا نام ہوگا آپ حضرات کا ام ایمن کا ام ایمن کون ہے جنابِ عبداللہ کی کنیز ہیں جو رسولِ خدا کے پاس میراس میں آئی ہیں ایک ایسی خاتون جسے پانچ اسمتوں کو پالنے کا شرف نصیب ہوا جس نے پیغمبرِ اکرم کو پالا ہے اس وقت پیغمبرِ اکرم کی دلداری کی ہے جب جنابِ آمنہ کی وفات پر پیغمبرِ اکرم کی روح نکلنے والی تھی اس وقت اس خاتون نے پیغمبرِ اکرم کو سینے سے لگا کر مکہ تک پہنچایا ہے ایسی عظیم الشان خاتون جس کے لئے پیغمبرِ اکرم نے فرمایا امی بعد امی ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے ایسی عظیم المرتبت خاتون جس کے لئے پیغمبرِ اکرم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی جنتی خاتون کو دیکھنا ہے تو ام ایمن کو دیکھیں یہ یہ پہلی خدمت ہے ام ایمن کی اور یہ اس کے ساتھ ساتھ سلے ہیں اس کے لئے امیر المومنین کو پالا ہے صدیقہ تاہرہ کو پالا ہے امام حسن امام حسین کو ایسی عظیم خاتون بھائیس ام ایمن کی سلسلے میں بہت زیادہ ہے ام ایمن نے مسئلہ فدق میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے کیوں جنابِ سیدہ ام ایمن کو ہی لے کر آئیں تھیں اس کو کبھی سوچا آپ نے اور کیوں حضرت علی علیہ السلام اور حسن حسین علیہ السلام کو لے کر آئیں تھیں یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے ان کو بھی معلوم ہے سب کو معلوم ہے کہ بچے کی گواہی قبول نہیں ہے مردوں میں ایک مرد کی گواہی قبول نہیں ہے عورت میں ایک عورت کی گواہی قبول نہیں ہے یہ آپ کو معلوم ہے ہم کو معلوم ہے جناب سیدہ کو معلوم نہیں تھا مطلب دو مرد کہیں مل نہیں رہے تھے جناب سیدہ کو جو گواہی آگر دے دیتے صحیح سوچئے تو یعنی اپنا مقدمہ خود جناب سیدہ کمزور کر رہی ہیں اور سامنے والے کو زبان دے رہی ہیں کہ قانون اسلام کے مطابق ہم نے فیصلہ کیا ہے چونکہ یہ گواہی قبول نہیں ہے کیوں ایسا ہوا کیوں جناب سیدہ نے ادھر مردوں میں دو بچے ایک مرد اور ادھر عورتوں میں صرف ایک عورت اخر جناب سیدہ کوئی ضرورت کیوں پڑی تھی مشکل یہ ہے جب جب ہم عصمت کو اپنے افق فکر سے دیکھیں گے ہمیشہ یہ سوال پیدا ہوتا رہے گا اور ایسے بہت سارے سوال پیدا ہوتا رہے ہیں اپنی نگاہ سے جب ہم دیکھیں گے تو واقعا یہ غلط ہے اس سے زیادہ سوچ نہیں سکتے اس سے زیادہ ہماری فکر آگے بھوڑ نہیں سکتی ہمیں اپنی فکر سے نہیں دیکھنا ہے اگر وہی کر دیتی ہیں سیدہ جو سب کرتے ہیں تو پھر سیدہ کا حیاء کے لئے ہوتی ہیں جو مراد رضا کر سکتے ہیں وہی جناب سیدہ کر دیں تو پھر جناب سیدہ کیوں گے وہ مراد رضا ہو جائیں گے اہلِ بیعتِ اسمت و تحارت کا کارنامہ خدایی کارنامہ ہے چونکہ یہ مدھرِ کمالِ الٰہی ہیں چونکہ یہ مدھرِ جلالِ الٰہی ہیں اس لیے ان کے کارناموں میں وہ کام ہوتا ہے جس میں مدھرِ الٰہی کی جھلک ہو اور خدا کا کام یہ ہوتا ہے کہ خدا کبھی بھی دشمن کے مقابلے میں جو خدا سے آگے ٹکراتا ہے خدا کبھی بھی اس کے سامنے اپنی طاقت استعمال نہیں کرتا ہے خدا کبھی بھی اس کے لیے اپنی طاقت استعمال نہیں کرتا ہے ہاتھی سے بڑا جانور پیدا کرنے کی اللہ میں صلاحیت تھی یا نہیں تھی آپ بتائیے اس سے قویل جسہ جانور اللہ پیدا کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا اگر پیدا کر دیتا تو مقابلہ آرائی ہو جاتی کیوں وہ یہ چھوڑا طاقت میں پڑ گیا یہ بڑا طاقت میں پڑ گیا جو بڑا پڑ جاتا ہے طاقت میں وہ کمزور کو دبا ہی دیتا ہے نہیں اللہ جب بھی اس کے مقابلے میں کوئی آتا ہے تو اپنی طاقت نہیں استعمال کرتا ہے کہ جس کے وجہ سے مقابلہ آرائی ہو جائے اللہ ایسا کام کرتا ہے کہ سامنے والا اپنی آقات میں آ جائے وہ سمجھ لیں کہ اللہ سے ٹکرانے والا اللہ سے مقابلہ نہیں کرتا ہے لہذا بڑا جانور نہیں ایک چھوٹی سی مقلوق ابابیل اس کے موں میں بھی کنکری وہ جب گرے تو کعصفی معقول بنا دے چبائے ہوئے بھوسے کی طرح فیرون کے لشکر کو بہت چیزوں سے خدا بند عالم برباد کر سکتا تھا ختم کر سکتا تھا لیکن جس پر ناز تھا اسی میں ڈبو کے بتائے گا کہ ہم ایسے کرتے ہیں جس کو اپنی خدای پر ناز تھا ایک چھوٹی سی مکی کے ذریعے سے اس کے وجود کو خاکستر بنا کے بتائے گا کہ تمہارے ہی افراد تمہارے سر پر جوتا اتنا ماریں گے کہ جوتا کھاتے کھاتے مر جاؤ گے اور نمرود کا نام تاریخ میں محفوظ ہو جائے گا تو یہ ہے خدا کا کارنامہ اور جو لوگ خدا کے راستے پر چل کے عصمت معاب بنتے ہیں اور عصمت معاب ہوتے ہیں خدا کسی کو پارٹی بازی کی بنیاد پر کچھ نہیں دیتا ہے یہ آپ سمجھیں گے لَكُلِّن دَرَجَاتْ مِمَّا عَمِلُو ہر ایک کو درجہ اس کے عمل کے مطابق ہے کوئی یہ سونچیں کہ فقط دعویٰ کرتا رہے اور اسے سب بیوقوف بنانا ہے اپنے آپ کو کچھ نہیں ملے گا صدیقہِ طاہرہ کو بھی جو اتنا عزید درجہ خداوندِ عالم نے عطا کیا سنگِ میلِ عصمت بنا دیا حلقہِ وصلِ رسالت و امامت بنا دیا یہ یوں ہی نہیں ہے آپ زیارتوں کا ایک مطالعہ کریں شاید آپ کو کہیں دوسری دیکھا یہ جملہ نہ ملے فقط صدیقہِ طاہرہ کے سلسلیں ملے گا کہیں مل جائے تو بہت اچھی بات ہے آپ ہمیں بتا دیتے گا جو صدیقہِ طاہرہ کی زیارہ شروع ہوتی ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتی یا ممتحانتو امتحانک اللہ قبل ان یخلوقہ کی اے وہ ذات جس کا اللہ نے امتحان لے لیا کب پیدائش اور خلقہ سے پہلے یا ممتحانتو امتحانک اللہ آپ کا امتحان لے لیا اللہ نے کب قبل ان یخلوقہ کی قبل اس کے کہ مرحلیں خلقت میں آتی مرحلیں خلقت سے پہلے کونسا وجود تھا کونسا عالم تھا کیا تھا یہ ہمیں کیا معلوم ہم کیا جانے دنیا کیا جانے پہ کوئی عالم تھا جو عالم خلقت سے پہلے ایک عالم تھا امتحان وہاں لیا گیا اب امتحان میں کیا ہوا کیا نہ ہوا وہ تو امتحان لینے والا جانے امتحان دینے والا جانے امتحان لینے والے نے ایک سند دے دی فوجدہ کے سابرہ اور وہاں اس امتحان میں جو اللہ نے آپ کو امتحان کے نتیجے میں درجہ دیا وہ درجہ سبر ہے فوجدہ کے پا لیا آپ کو سابرہ تو جو وہاں ازمالیہ تمہیں آئے یہ سب درجہ تو ملے ہیں تو صدیقہ تاہرہ اگر ایسے ویسے کام کر دیں دو مرحلہ تھا صدیقہ تاہرہ کے پاس دو دعویٰ تھا صدیقہ تاہرہ کے پاس ایک دعویٰ یہ تھا کہ انبیاء وارث بناتے نہیں ہیں انبیاء وارث دوسرا کہتا ہے انبیاء وارث ہوتے نہیں ہیں یہ دو چیز تھی نہنو معاشر الانبیاء لا نبرس ولا نورس ہم گروہ ہیں انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں صدیقہ کو ان دونوں چیزوں کا جواب دینا تھا وارث بناتے ہیں اس کے لئے انبیاء اپنے بات والوں کو وارث بناتے ہیں اس میں بھی دو باتیں تھیں جو خسم تھا جو مخالف تھا وہ قرآن سامنے لے کے آیا تھا پہلے کہ سارے کام کے لئے قرآن کافی ہے صدیقہ نے کہا آجو قرآن پر ہی ٹک جاؤ قرآن پر ہی ٹک جاؤ کوئی مشکل نہیں ہے ٹکو کسی جگہ پر اب جو سلسلہ قرآن کا شروع ہوا تو پھر صدیقہ نے دو حصوں میں بات کو تقسیم کیا انبیاء نے جو دوسروں کو وارث بنایا دوسرے نبی کو اس سلسلے کی آیتوں کو پیش کیا پھر انبیاء کے علاوہ عام عوام الناس میں جو میراز تقسیم ہوتی ہے ان آیتوں کا سلسلہ بیان کیا جب آیتوں کے سامنے فبوحیت اللذی کفر کا مرحلہ آیا تو پھر یہ سامنے حدیث آگئی لا نورس ولا نورس اب صدیقہ نے کہا اگر ہم گوال آئیں کسی کو بھی گوال آئیں گے تو مصیبت یہ ہے کہ منصد اس مسند پر جو بیٹھا ہے وہی مجرم ہے یہ سب سے بڑی مصیبت ہے جب بھی ظالم و جابر حکومتیں اپنی باتیں منوانا چاہتی ہیں تو آپ جانتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے عدلیہ کو خرید آ جاتا ہے پہلے چیف جسٹس کو خرید آ جاتا ہے پھر اس کے بعد نارے بازی ہوتی ہے قانون 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 جو قانون کہے جو عدالت کہے جو عدالت کہے وہی سب کو ماننا ہوگا جو عدالت کہے اس لیے کہ ظالموں میں اتنی صلاحیت نہیں ہے ظالم حکمرانوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنی بات اپنے بلبوتے پر منوالے سب کو بھروسہ ہوتا ہے عدلیہ پر سب کو بھروسہ ہوتا ہے قوے مقننہ پر اس لیے قوے مقننہ قانون خریدا جاتا ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے پرانی باتیں ہیں یزید کی کیا اوقات تھی کہ وہ امام حسین کو قتل کر لیتا ساری دنیا کو معلومتا جواری ہے شرابی ہے قاتل نفس محترمہ ہے اس کی بات کون مانے گا وہاں خریدا گیا چیف جسٹس قاضی شرائے کو قاضی شرائے نے بنایا امام حسین کو باغی باغی کا قتل اسلام میں واجب یزید کو اس نے بنایا امیر المومنین امام حسین کو اس نے بنایا باغی جب یہ ہو گیا تب امت دوڑی کہ باغی کا قتل واجب ہے یہ کس نے کیا یہ یزید نے عدالت سے کروایا جب عدالت بگ گئی تو حسین باغی ہو گئے یزید امیر المومنین ہو گیا یہ ظالم حکمرانوں کا پرانا رویہ ہے پہلے عدالت خرید لیتے ہیں جب چیف جسٹس بگ جاتا ہے تب قانون قانون کا نعرہ لگتا ہے سلام آف لیجئے محمد اجہاں تو یہ سب مرہ لئی نہیں تھا شروع شروع میں یہ سب بات کہاں تھی شروع شروع میں تو مجرمی منصف بنا بیٹا تھا قوے مقننہ بھی وہی تھا قوے مجریہ بھی وہی تھا قوے قضائیہ بھی وہی تھا سب تو وہی تھا تو اس کے سامنے دو گواہ کیا دس گواہ لا دیے جاتے کچھ نہ ہوتا فاطمہ کو یوں ہی تھوڑی کہا تھا بزہ تم منی یوں ہی تھوڑی کہا تھا شجنہ تم منی یوں ہی تھوڑی کہا تھا روحی اللتی بہن جنبیہ فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے پہلووں کے درمیان دھڑک رہی ہے یوں ہی تھوڑی کہا تھا میری وہ شاق ہے جس سے میری جڑوہ بستا ہے فاطمہ میرا جوز ہے یوں ہی تھوڑی کہا تھا اس لیے کہا تھا جب ایسی ضرورت پڑے گی تو فاطمہ ایسے گواہوں کو لائیں گی کہ سامنے والے کو ایسے بھمر میں پھوچائیں گی کہ ادھر بھی جائے تب بھی مشکل ادھر بھی آئے تب بھی مشکل اسے کہتے ہیں صدیقہِ گمرا اگر اقرار کر لے کہ آپ سچے رہی ہیں تو یہ معاملہ فقط فدکتہ تھوڑے ہی ٹھکے گا یہ مسند بھی چھوڑنی پڑے گی سب کو چھوڑنا پڑے گا اور اگر نہیں مانتا اگر نہیں مانتا تو راستہ لانت کے علاوہ کچھ نہیں بنتا اس لئے صدیقہ کسی ہمہ شما کو لے کے نہیں آئی تھی صدیقہ مباحلے کے صدیقین کو لے کے آئی تھی اب مباحلے کے صدیقین فقط سچے نہیں تھے اگر مباحلے کے صدیقین فقط سچے ہوتے تو آیت میں بڑی وسط تھی یہ سب آ جاتے یہ اتنی جمع کی گنجائش اور ایک ایک کہانا بچوں میں دو کہانا کہ جمع کی صورت مکمل نہیں ہو پا رہی ہے یہ مرحلہ فقط اور فقط سچوں کا نہیں تھا کہ جو سچ بولا ہو وہ آ جائے مرحلہ یہ تھا کہ جو جھوٹ نہ بولا ہو وہ آئے اور وہاں یہ نہیں تھا سچے سچے ہیں سچی سچی بات بول دیں وہاں یہ باتی جو جھوٹا ہو سمہ نبتہل فنجعل لانت اللہ علالقاذبین اور پھر ہو مباحلہ یعنی ہو ایک دوسرے پر نفرت اور لانت کا بازار گرم اور پھر لانت بھیجی جائے اسی لیے نصارہ بھی کنارے ہٹ گئے کہ تھے وہ اپنے عقائد میں جھوٹے اور کہا کہ یہ کہہ دیں تو پہاڑ ساری باتیں آپ جانتے ہیں سب کچھ معلوم ہے آپ کو تو مباحلہ میں فقط صدیقین کا فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ یہ سچے ہیں یہ بھی فیصلہ ہوا تھا کہ جو ان کے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا ہے اور فقط یہی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ جھوٹا ہے بلکہ یہ بھی فیصلہ ہوا تھا کہ اس جھوٹے پر خدا کی لانت ہے صدیقہ صدیقہ اپنے گواہوں کی صورت میں ان کو لے کے آئیں تھی کہ چاروں طرف سے بھسا دیا تھا اگر مان لو گواہوں کو تو مسنا چھوڑو نہیں مانو تو پھر مانو کہ لانتی ہو اور یہ کیوں لے کے آئیں یہ امی ایمن کو لے کے کیوں آئیں امی ایمن کہہ کے لئے تھی دو بات تھی نہ ہم وارض بنتے ہیں نہ وارض بناتے ہیں انبیاء کسی سے میراث پاتے بھی نہیں ہیں امی ایمن کو اس لیے لے کے آئیں تھی کہ اگر انبیاء وارض بنتے نہیں ہیں تو عبداللہ کی میراث محمد مصطفیٰ منتقل کیسے ہوئی امی ایمن کی صورت میں یہ ہے فاتمی حکمت یہ ہے بزت المصطفیٰ کا کرشما اور اب آئیں امی ایمن کیا کیا امی ایمن آتی گواہی تھوڑی دی کہا مجھے پچانتے ہو کہا جی جی میں پچانتا ہوں اور رسول اللہ نے میرے بارے میں کیا کہا جانتے ہو کہا جی جی رسول اللہ کی حدیث سنی کہ امی ایمن جس کو دنیا میں جنتی خاتون کو دیکھنا ہے وہ امی ایمن کو دیکھنا ہے کہا جی جی رسول اللہ نے فرمائے تو کہا اب یہ بتاؤ کہ کیا جنتی خاتون جھوٹ بول سکتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جنتی خاتون جھوٹ بول دے تو کہا ٹھیک ہے اب میں گواہی دیتی ہوں کہ جب آیت نازل ہوئی واتذ القربہ حقہ تب پیغمبر اکرم نے فاطمہ کو فدق ہبا کر دیا بات نہیں مانی گئی اس کا مرحلہ نہیں ہے یہ ظالم حکمرانوں کا پرانا رویہ ہے کہ تمام دلائل کے باوجود بھی حقدار کو حق نہیں دیتا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج آپ کو تمام دلائل کے باوجود بھی آپ کی پرانی چیز نہیں دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے آپ کو دوسری جگہ پر دے دیا جائے گا یہ آپ کو تمام دلائل ہیں آپ کے کم سے کم اتنا بڑھا تو منصف تھا ہی تک کہتے ہیں کہ آپ کے دلائل ہیں سلامات بھیجئے محمد و آل محمد جناب سیدہ کی ہو گئی شہادت ہمیں یہ سب پڑھنا نہیں تھی بات بیچ میں آگے امی ایمن کے حوالے سے تو کہہ دیا مجھے تو آگے کہیں جانا ہے امی ایمن نے کہا آپ یہ مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے جو مدینہ نبی کی بیٹی کا نہ ہوا مارا ہے کہ کیا کریں گے خدمت سیدہ اگر قبول ہو جائے تو کیا ہوتا ہے بیابانوں کا سفر سہراؤں کا سفر عرب کی جھلسہ دینے والی حجاز کی گرمی پیاس کی شدت امی ایمن جابلب امی ایمن نے دعا نہیں کی سیدہ کی اگر خدمت قبول ہو جائے تو کیا ہوتا ہے انسان کنفیقون کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے دعا مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اپنی حالت بتانے کی ضرورت ہوتی ہے الہی انا خادمت فاطمہ قبول خدمت سیدہ الہی انا خادمت فاطمہ پہلا جملہ اس پر کوئی دعا ہے اپنی نسبت بتائی جا رہی ہے کہ مالک میں فاطمہ کی نوکرانی ہوں میں فاطمہ کی خدمت گزار ہوں یو قتلونی عتشا پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے یہ کوئی دعا ہے کچھ دعا کرتے ہیں یہ بھی حالت بیان کی جا رہی ہے نیابر رکھیے یہ واقعے سے نکل جائے گا خدا نے اپنی مخلوقات میں سے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ سے افضل آلہ عرفہ اشرف کسی کو پیدا ہی نہیں کیا بعد اس خدا بزرگ توی قصہ مختصر کوئی ہے ہی نہیں جو پیغمبر اگرم سے زیادہ کسی کو بڑھائے وہ مسلمان ہی نہیں حقیقت ہے یا کوئی اس میں تقیہ اچھ بھی لکی بات نہیں حقیقت ہی ہے شدیقہ تاہرہ کے پاس بھی جو بھی ہے وہ مصطفی سے حاصل کیا ہوا ہے اپنے آپ کو اس بیٹی نے ذات مصطفی میں فنا کر دیا تو ایسی بیٹی ہو گئی اور جس کے پاس بھی ہے مصطفی سے لیا ہوا ہے مصطفی کا دیا ہوا ہے اس کو کوئی شک نہیں ہے پیغمبر اگرم وہ بھی ایسی ام ایمن جو اتنی خدمت گزار ہے پیغمبر اگرم کی جو خدا سے سب سے قریب خلق اول بہترین طریقہ ام ایمن کے پاس تھا کہ کہتی ہیں الہی انا خادمت مصطفی نہیں کہا کیوں نہیں کہا کیوں نہیں کہا الہی انا خادمت مصطفی حق تا کہنے کا حق واقعاً ماں کی طرح پھل آئے پیغمبر اگرم کو نہیں کہا کیوں نہیں کہا امیر المومنین سنگمیل امامت ابو الائمہ ان کو بھی پالا ہے خدمت کے نہیں واسطہ دیا حسن حسین جیسے ایمہ اتھار حسین جیسے سیدو شہدہ کہ جن کی کشتی جلدی ساحل مراد تک پہنچتی ہے نجات کی کشتی حسین کی سب سے زیادہ جلدی پہنچتی ہے ساحل مراد تا تو بہترین تو طریقہ تھا کہ حسین کا واسطہ دیتی ہے یہ سارے واسطے چھوڑ کر جنابِ صدیقِ تاہرہ کو منتخب کرنا یہ کیا سبب تھا یہ کیا سبب تھا ہمیں کچھ نہیں معلوم ہم کچھ نہیں جانتے اس لئے ہم کچھ بتا نہیں سکتے کون سی باتیں ام ایمن کے ذہن میں بجلی کے طرح کون رہی تھیں کہ سارے واسطوں کو ساری خدمتوں کو چھوڑ کے جنابِ ام ایمن نے جنابِ سیدہ کی خدمت کا حوالہ دی ہمیں نہیں معلوم اس لئے ہم کچھ بتا نہیں سکتے ہم جتہ جانتے ہیں وہ بتائے دیتے ہیں آپ کی فکر جو کام کرے وہ بتائیے گا آپ مجھے بعد میں ہمیں کچھ نہیں معلوم ہم اتنا جانتے ہیں کہ صادقِ عالم محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب مشکلات میں گرفتار ہوتے ہو تو ہم کو واسطہ بناتے ہو اور ہم جب مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں تو اپنی جدہِ ماجدہِ سیدہِ مردیہ کو وسیلہ بناتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کونسی فکر امِ ایمن کے ذہن میں کام کر رہی تھی کہ سارے واسطوں کو چھوڑ کے امِ ایمن نے خدمتِ سیدہ کو محور خرار دیا کیا وہ حدیثِ قصہ والا واقعہ گھوم رہا تھا کیا وہ چادر والا واقعہ امِ ایمن کے ذہن میں تھا کہ جس کی بنیاد پر امِ ایمن نے ایک محور کو انتخاب کیا چادر میں رسولِ خدا جیسی ذات موجود ہے لیکن وہ انوانِ شنافت قرار نہیں پائیں انوانِ معرفت قرار نہیں پائیں کیا سبب ہے یہ خدا جانے چادر میں محور ایک ذات قرار پائیں ہم فاطمتو وابوہا وبالوہا وبنوہا فاطمہ فاطمہ ان کے بابا فاطمہ ان کے شوہر فاطمہ ان کے بچے ہمیں نہیں معلوم امِ ایمن کے ذہن میں کون سی فکر کام کر رہی تھی کس محور پر امِ ایمن نے ہاتھ رکھا تھا کیا سوچ رہی تھی امِ ایمن کہ فاطمہ کی خدمت کا حوالہ دو نگاہِ رسولِ خدا بھی میری طرف آئے گی نگاہِ علیہِ مرتضی بھی میری طرف آئے گی ہمیں نہیں معلوم کیا سبب تھا ایک سلاوات بھیجئے من محمد مجھے کچھ نہیں مانے آثار ہوا میں یہ جانتا ہوں آثار ہوا میں یہ جانتا ہوں ابھی یہ قیب بیانے قیفیت تمام نہیں ہوئی تھی کہ آسمان سے صبو ہی نازل ہوئی کیا تھا اس میں یہ بھی امِ ایمن جانے ہم پانی کہتے ہیں پیاس لگئے تو پانی ہوگا کیا تھا وہ تو جانے ہوئی پانی پی لیا پیاس بج گئی خدمت کا صلاح مل گیا یا نہیں ملا چشم زدن میں ملا یا نہیں ملا ہوگئی بات تمام امِ ایمن کامیاب خدمت سیدہ نے اپنا اثر دکھا دیا یا نہیں دکھا دیا لیکن یہ سیدہ کی خدمت ہے اس کا فقط وقتی اثر نہیں ہوتا اس کا ایک وقتی اثر ہوتا ہے ایک دائمی اثر ہوتا ہے تبھی تو ذات میں انقلاب پیدا ہوتا ہے تبھی تو کنفیقون کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اب گئی امِ ایمن مکہ الخرائض والجرائع کی روایت ہے سات سال تک اس کے بعد امِ ایمن زندہ رہی مکہ کی جھلسہ دینے والی گرمی میں جس میں بار بار پانی پینے کے باوجود لوگوں کی زبانیں باہر نکل جاتی تھی پیاس کی شدت سے ایسے ماحول میں اس شبوحی سے پانی یا جو چیز بھی پیا امِ ایمن نے پینے کے بعد امِ ایمن سات سال تک زندہ رہی سات سال تک زندہ رہی سات سال تک تاریخ کہتی ہے کہ جب تک امِ ایمن زندہ رہی انہیں نہ بھوگ لگی نہ پیاس لگی یہ صدیقہ تاہرہ کی خدمت کا اثر ہے اگر قبول ہو جائے وقتی اثر بھی دکھاتی ہے دائمی اثر بھی دکھاتی ہے یہاں تک ہو گئی بات اب یہ بتائیے کہ یہ جو امِ ایمن نے خدمت کی اور ان کو صلاح مل گیا تو اس کے بعد دروازہ بند ہو گیا کہ بس امِ ایمن تم نے خدمت کی تھی تم کو ہم نے صلاح دے دی اب اس کے بعد کچھ نہیں سکتی ہے جس کو جو ملے گا قیامت میں ملے گا ایسا ہے صدیقہ تاہرہ کی خدمت کسی خاص زمانے کے لئے نہیں ہے کسی خاص امِ ایمن کے لئے نہیں ہے جس میں خدمت کا شرف پیدا ہو جائے جو نام و نمود سے ہٹ کر صدیقہ کی خدمت کرے جو مکتب مظلوم سیدہ کو عام کرنے کی کوشش کرے جو بھی ہو جو بھی ہو اس کو صلاح ملے گا چاہے کل ہو چاہے آج ہو شرط ہے کہ سیدہ کی خدمت کی ہو مکتب سیدہ کی خدمت کی ہو فکر سیدہ کی خدمت کی ہو شعور سیدہ کی خدمت کی ہو تمنا سیدہ کی خدمت کی ہو شرط یہ ہے اچھا جو خدمت کرتا ہے ایسا نہیں جو سیدہ چاہتی ہیں وہ دیتی ہیں ایسا نہیں جو سامنے والا مانگتا ہے وہ ملتا ہے امی ایمن نے کیا مانگاتا پیاس سے سیر ہونا امی ایمن کو نصیب کیا ہوا امی ایمن کو جوڑے نہیں مل گئے امی ایمن جا کہیں شہید نہیں ہو گئی امی ایمن نے سکون سے زندگی گزاری پیاس نہیں لگی وقتی حصر بھی اور دائمی اثر بھی وہی جو امی ایمن نے مانگا تھا اسی طرح کمال یہ صفت کہا کی ہے یہ صفت جنت کی جنت کے لیے قرآن کہتا ہے فیہ ما تشتہیل انفس جو سوچے گا انسان جو چاہے گا انسان وہ حاضر یہ ہے جنت کی خصوصیت اور محرم ایام اعضاء کی مجلسوں کا وہ واقعہ چھٹے امام کا آپ کو یاد ہوگا کہ چھٹے امام نے کہا تو تم تو جنت میں ہو ہی خدا سے دعا کرو کہیں بدا مالیوں کے نتیجے میں جنت سے دھکا نہ دے دیا جائے یہ وہ روایت کہ جنت میں ہے یہ امی ایمن والی روایت کہ دونوں کو ملائیے تو پتا چلے گا جو خدمت سیدہ کرتا ہے اسے دنیا ہی میں جنت کی لذت محسوس ہوتی ہے جو چاہتا ہے اسی دنیا میں ملتا ہے پرانے زمانے میں پرانے زمانے میں صدیقہ طاہرہ کے زمانے میں ایک نمونہ ام ایمن دور حاضر میں ایک اہم نمونہ شہید قاسم فلیمانی کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ اتنی بات میں یہاں کے لئے لائے تھا آپ ابھی تک سمجھ رہے ہوں کہ آدھا گھنٹہ پڑھ گئے موضوع پہ کچھ بولی نہیں رہے یہاں تک بات لائی میں نے اس لئے تاکہ یہاں پر آکے ٹکیے خدمت سیدہ اگر کی ہے اگر خلوص سے کی ہے اگر خدا کے لئے کی ہے مکتب سیدہ کو عام کرنے کے لئے کی ہے مظلوموں کی حفاظت کے لئے کی ہے ظالموں سے نبردازمائی کے لئے کی ہے سامراج سے ٹکرانے کے لئے کی ہے فرزندہ نے سیدہ کے عطبات کو بچانے کے لئے کی ہے چاہے وہ شام ہو چاہے وہ کربلا ہو چاہے وہ سامرہ ہو چاہے سیدہ کے دشمنوں کے دات کھٹے کرنے کا سبب بنا ہو چاہے ان کی ناک زمین پر رگڑنے کا سبب بنا ہو یہ سارے جتنے سامراج ہیں دنیا کے جتنے ظالم ہیں وہ سیدہ کے دشمن ہیں چاہے امریکہ ہو چاہے اسرائیل ہو آگے سمجھیں جس نے یہ قدم اٹھایا وہ مظلوموں کی ہے مہت کے لئے بلا تفریق مدھو ملد جس کی نگاہ میں نہ شیعہ ہو جس کی نگاہ میں نہ سنی ہو جس کی نگاہ میں نہ یہودی ہو جس کی نگاہ میں نہ اعزادی ہو جس کی نگاہ میں نہ فرقے ہو جس کی نگاہ میں مظلوم ہو جس کی نگاہ میں انسان ہو وہ ہے سیدہ کے مکتب کا مدعفہ وہ ہے سیدہ کے افکار کو عام کرنے والا اور جو سیدہ کی خدمت کرنے والا ہوگا اسے وہ ملے گا جو وہ چاہے گا اب سیدہ نے دیا کیا قاسم سلیمانی کی جو ایک اہم قاسم سلیمانی ابو مہدی محمدی یہ سب اس میں ایک ہے چونکہ یہ ایک پورا جب امام حسین کہا جاتا ہے تو شاید میں نے بات کہیے اس سے کتنی بار آیا ہوں اگر کہیے تو یاد دہانی ہو جگہ نہیں کہی ہوگی تو بات آپ کی دہرہ دی جائے پہلی بار ہوگی بات کربلا میں ایک امام حسین نہیں تھی بہتر بھی نہیں تھی دیکھو گئی یہ جائے یہاں کہیں نئی بات پڑھ کر گئے بہتر نہیں تھی کربلا میں سات اور دو نہیں تھی کربلا میں بہتر ایکائیاں تھی کوئی گنی نہیں سکتا ہے ابھی آپ کو بتائیں گے سات کے بعد بارہ زیرو ہیں تو گننا اہم جیسے لوگوں کے لئے مشکل ہیں اور آپ بہتر ایکائی بارہ ایکائی جوڑنا مشکل ہو رہا ہے اور یہ بہتر ایکائی ہیں ایک اور پھر ایک یارہ اور پھر ایک سو ایک یارہ اور پھر ایک ہزار ایک یارہ اور ایسے بڑھتے چلے جائیے بہتر لگائیے یہ امام حسین لے کے آئے تھے کربلا میں بہتر امامت جو امام حسین جس درجے پر فائز تھے بقیہ اصحاب حسین بہتر معموم اور بہتر مقتدی اسی درجے پر فائز تھے یعنی امام حسین میرے کاروہ کی حیثیت سے حسین تھے اور سارے چاہنے والے رہروے کارمہ کے عنوان سے حسین تھے اسی لیے کامیابی ملی اسی لیے کامیاب ہوئے اگر ذرا سے فکر حسین سے کسی کی فکر تخراتی تو کربلا بن ہی نہیں پاتی جیسے حسن مجتبہ کے لیے نہیں بن پائی جیسے امیر المومنین کے لیے نہیں بن پائی یہ سب اپنے زمانے میں کربلا منعقد کرنا چاہتے تھے لیکن امیر المومنین کو ایک مالک ملا امیر المومن نے کہہ دیا کہ مالک جیسا دو ہوتا تو میں ان سب سے ٹھکلا جاتا دو ایک آئی چاہی تھی مالک 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 کے بعد ایک اور کوئی ہو جاتا دو ایک آئی چاہی تھی علیہ مرتضہ نے اگر مالک جیسا دو مل جاتا تو میں ان سب کو ختم کر دیتا مالک جیسا دوسرا نہیں ملا کہ اسباق ابن نباتا جیسے دو سو مل جاتے تو میں سب سے مقابلہ کر لیتا اور یہ تماماں امہ کی مشہل رہی کہ کسی کو چھے نہیں ملا کسی کو دس نہیں ملا یہ وقت نہیں ہے اس کو چھڑنے کا حسین ابن علی کو یہ شرف ملا علیہ السلام کہ بہتر ایک آئیاں ایک جیسی مل گئی ازغر سے لے کر حبیب تک حبیب سے لے کر ازغر تک اس لیے کربلا بھرپا کر دی امام حسین علیہ السلام نے تو جب قاسم سلیمانی کہا جا رہا ہے تو یہاں ایک قاسم سلیمانی کا پیکر نہیں مد نظر ہے بلکہ ایک آئیاں ہے جو فکر قاسم سلیمانی پر چل رہی ہے اس لیے کامیابی ہے کہ سب اپنے وجود میں قاسم سلیمانی ہیں سلامت محمد محمد دیکھئے کوئی بات میں ہواوں میں کرنے کا عادی نہیں ہوں اللہ وہ دن نہ لائے آپ زیارتے وارثہ پڑھتے ہیں اللہ نصیب کرے سب کو حرم امام حسین میں جا کر پڑھنا نصیب کرے ہیں ہر زیارت کے بعد شہدہ کی الگ سے زیارت ہے یہ جو بات میں نے کہے کہ ایک آئی لے کی آئیت امام حسین تو ہر کی الگ الگ زیارت ایک زیارتِ آشورہ ہے جس میں کسی کی زیارت نہیں صرف امام حسین آپ زیارتِ آشورہ اٹھک دیکھئے عمالِ آشورہ میں عصاب کی زیارت نہیں ہے الگ سے جنب عباس کی زیارت نہیں ہے الگ سے جبکہ اس تمام زیارتوں میں جب الگ الگ دن ہوتے ہیں تو سب الگ الگ دکھائی دیتے ہیں آشورہ میں سب ایک ہے کیوں السلام علیکہ یا عبادللہ یہ پہلا جملہ اس کے بعد وہ سب ہوتے ہوتے ہیں اس کے بعد کیا ہے وَعَلَلْ عَرْوَاحِ اللَّتِ حَلَّتْ بِفَنَائِكَ اور ان روحوں پر سلام جنہوں نے اپنی ذات کو آپ کی ذات میں فنا کر دیا یعنی زیارتِ آشورہ فقط حسین کی زیارت نہیں ہے بہتر حسینوں کی بہتر اگائیوں کی زیارت ہے سلام وَرْمُحَمَّدْ وَعَلَمُحَمَّدْ تو خواسم سلیمانی کی خصوصیت کیا تھی عشق سیدہ پاتے تو مجھے بہت کچھ پڑھنی تھی نہیں کہ مفتوں کی آئے زیادہ نہیں پوری گفتگور ہے بسیرت کی جو میں آئیت ہی لے کے چلا تھا لیکن یہ میں کسی نتیجے تک پہنچا دوں پھر دیکھوں کیا ہوتا ہے عشق سیدہ خاصتہ تھا قاسم سلیمانی کا ایران ایران کے جب جنگ ہوئی آٹھ سال کی جب بھی مشکلات کے بھور میں قاسم سلیمانی فسے جناب سیدہ کے مسائب پڑھوایا کر دیتے تھے اپنے جوانوں سے اپنے سپاہیوں سے مشکلات جنگ مشکلات تو یہ لڈو نہیں دیتا ہے کوئی جنگ میں پیدا نہیں کوئی کھلاتا ہے ہر وقت جان کی بازی ہر وقت ہارنے کے نشانے پر آدمی لگا رہے تھا اتھر ساری دنیا ملی ہوئی دنیا کہتی تیسری جنگ عظیم ہونے والی تیسری جنگ دیکھیں اس وقت دنیا میں دنیا میں سب کچھ بغیر بولے ہو رہا ہے پہلے بول بول کے ہوتا تھا آج جنگ عظیم ہو گئی سارے ممالک اے مرجنسی لگ گئی فلا ہو گیا یہ سب بول بول کے ہوتا تھا پہلے اب سب کچھ دنیا نے سکھا ہے بغیر بولے کرو ایران اراغ کی جنگ جنگ عظیم تھی سارے ممالک ملے ہوئے تھے شام کی جنگ جنگ عظیم تھی سارے ممالک ملے ہوئے تھے اراق میں جنگ عظیم تھی سارے ممالک یمن میں جنگ عظیم ہو رہی ہے چوبیس ممالک ملے ہوئے یہ سب بولا نہیں جا رہا ہے ایسے ہمارے حساب دیکھیں یہ تو چار پانچ جنگ عظیم ہو چکی یہ تب ہو چکا امرجنسی کہیں نہیں گئی ہے امرجنسی لگی ہوئی ہے بغیر بولے امرجنسی لگی ہوئی ہے یہ نیا ایک طریقہ دنیا نے سکھا ہے سامراجوں نے کہ بغیر بولے سارا کام کرو دوسرے نمبر کے شہری بنانے کو بولا نہیں گیا ہے ہو چکا ہے ہو رہا ہے یہ سب ہے ابھی طاقت جمی نہیں ہے جسے ان طاقت اکھٹا ہو جائے جو بول دیا جائے گا تو یہ ساری بات نہیں ہے قاسم سلیمانی پریشانیوں میں جرپتار ہوتے تھے جنگ میں بلکل میدان میں ہار کی نوبت آتی تھی دشمن حملے پر تاور توڑ حملہ کرتا ہے فوراں جوانوں کو اکھٹا کرتے تھے اور کہتے تھے سیدہ مرضیہ کے مسائب پڑھو سیدہ مرضیہ کے مسائب پڑھے جاتے تھے اور وہ مشکل حل ہو جاتی تھے جیتا ہے ایران انہی چیزوں سے جیتا ہے اسلحوں سے نہیں جیتا ہے اسلحوں سے نہیں جیتا ہے اور آج بھی اسلحوں سے نہیں جیت رہا ہے یہ تو تھوڑا تھوڑا دکھا دیتا ہے کہ ہمارے پاس بھی ہے ورنہ ان چیزوں تھوڑی جیتا ہے قاسم سلیمانی کی دیکھیں اس بات کو یاد رکھئے گا ہر آدمی کو شہادت کا درجہ وردہ نہیں ملتا ہے ہر ایک کے قسمت و قسمت میں جب چیز ہوتی نہیں ہے کوئی کھلاؤنا نہیں ہے کوئی آسانچ سے چیز نہیں ہے جو زندگی میں جملہ شہید قاسم سلیمانی کا ہے جو زندگی میں شہید ہوتا ہے اسی کو مرنے پر شہادت ملتی ہے یعنی اب یہ ایک پوری بحث ہے موت پر اگر کی جائے کہ موت الگ سے کسی آنے والی چیز کا نام نہیں کہ یہ ہے موت لجے جناب یہ ہے موت بسم اللہ نہیں موت نچوڑ ہے پوری زندگی کا موت شربتِ وجود کا نام ہے جس ڈگر پر زندگی چلے گی اسی ڈگر پر موت آئے گی اور اگر ادھر سے لے کے چلیے نانپارہ والا کوئی اگر ہوگا تو دن کی بھائی کوئی ہوگا نہیں یہ حال بتا لیکن پھر بھی جو موت کا نظریہ بنے گا اسی ڈگر پر زندگی چلے گی اب یہ ایک پوری بحث ہے اس کو یہاں چڑنا نہیں ہے یہ بہت اہم بحث ہے جو موت کا نظریہ بنے گا یہ جو حدیث ہے آپ دیکھیں ان ساری چیزوں کو ٹٹولیں ہیں رسولِ خدا نے کیا کہا دونوں حدیث رسولِ خدا کی من ماتا علا حبِ آلِ محمد موت کی بات ہے زندگی کی بات نہیں ہے زندگی کو موت تک پہنچاؤ اُدھر کیا کہا من ماتا وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانے یہاں بھی وہی ہیں ماتا میتتن جاہلیہ مر جائے کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو جاہلیت کی موت ہے ہے نہ یہ باتیں ادھر بھی ادھر بھی یہ سب جگہ موت کی بات کیوں ہے جو مرے گا محبت پر وہ شہید ہیں اس کا مطلب اس کی زندگی شہادت پر گزرے گی جو مر جائے جاہلیت کی موت جو مر جائے کہ امام کو نہ پہچانے جاہلیت کی موت ہے تو کسی کی زندگی جاہلیت کی زندگی ہے تو کسی کی موت جاہلیت کی موت ہے تو اس کی زندگی بھی جاہلیت کی زندگی ایسا نہیں ہے کہ مرے گا تو جاہلیت کی موت پر مرے گا اور زندہ رہے گا تو عارف بلہ رہے گا ایسا نہیں ہے کہ یہ مر گیا تو جاہلیت کی موت ہوگا زندگی میں تو بڑا اچھا عارف نہیں ہے ایسا نہیں ہے زندگی جس ڈگر پر چلے گی اسی ڈگر پر موت آئے گی شہید قاسم سلیمانی کا یہ جملہ ہے جو زندگی میں شہید ہوگا اور مسلسل شہادت کی موت کی تمنہ رکھے گا اسی کو موت شہادت پر آئے گی دوسری بات تیسری بات یہ کہ جو سیدہ کی خدمت ہے ام ایمن کو یاد رکھئے جو مانگے گا وہ ملے گا اور اسی میں دوام پیدا ہوگا جو مانگے گا وہی ملے گا اور جو ملے گا وہ دائمی ہوگا آپ کے شعر کا نتیجہ آخر میں ملے گا جو آپ نے کہا ہمیشہ کی کیا تھا وہ آخری مسلسل شعر کا آپ کے جو خاسم سلیمانی کے لئے اثر دکھائے گی نہیں اثر دکھائے گی نہیں ہم بتائیں گے کہ اثر دکھائے گی نہیں جب شہادت ملتی ہے ایسے کو تو کیا ہوتا ہے آپ دیکھئے آپ دیکھئے گئے اس بات کو شہادت کی تمنہ جس کو ہوتی ہے اور زندگی اس کی شہادت پر گزرتی ہے شہید یعنی گواہ مسلسل حقانیت فاطمہ زہرہ کا جو گواہ رہتا ہے مسلسل مکتب فاطمی کا جو گواہ رہتا ہے مسلسل مکتب فاطمی کی گواہی کو جو عام کرتا رہتا ہے بہت سارے دائشیوں کو حسینی بنایا ہے قاسم سلیمانی نے آپ سوچے گا دائش کو قاسم سلیمانی نے دائشی کو جوان بھولے بھولے جوان جو قتل کے نام پر اسلام کے نام پر آگئے لوگوں ان کو سمجھا سمجھا کہ کنارہ کش کیا ہے فاطمی مکتب کاٹنے کٹوانے کا نام نہیں ہے فاطمی مکتب گمرا جوان کو لے کے حسینیت کے راستے پر گامزن کرنا ہے سلاوات بھیجئے پر محمد و آل محمد اب تو لفظوں کو سمجھنے والی دنیا نہیں رہی کسی بذر خطیب نے پر دیا کہ جنگوں میں علی کی مجبوری تھی قتل واویلا بچ گئی کہ علی کو مجبور کہ دیا اردو 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 جب سمجھ میں نہ آئے وہ بھی جہاں اردو جوان ہوئی ہے وہاں کے لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے تو اب سر پیٹنے کے علاوہ یہ مجبوری وہ ہے جس پر ہزار آزادی قربان ہے اب لفظوں کو کھولے گا آدمی تو مجلس گھ پڑھے گا واقعاً علی کی مجبوریاں ہوا کرتی تھے قتل علی قتل کرنے کے لئے نہیں آتے تھے علی راہ راز پر لانے کے لئے آتے تھے جب ہر دھرمی پر تل جاتا تھا اور کوئی بات نہیں مانتا تھا تب مجبوری میں قتل کیا کرتے تھے جو قضاق ہوتے ہیں جو لٹیرے ہوتے ہیں جو خون آشام ہوتے ہیں جو جن کو خون پینے کی عادت ہوتی ہے جن کو خون کھانے کی عادت ہوتی ہے وہ بات بات پر قتل کرتے ہیں جو خون بچانا چاہتا ہے وہ پہلے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے سلام بھر محمد و آل محمد فاسم سلیمانی اور ان کے ہمنوا کی یہی خصوصیت تھی اہل سنت کے علاقے میں جائے بات اسی بتمام ہو جائے گی آگے ہم نہیں پڑھ پائیں گے اہل سنت کے علاقے میں جہاں دائش دو کلومیٹر کی عدواتِ آلیات کے دو تین کلومیٹر تک پہنچ چکا تھا کربلا تک ایک چھوٹے سے میزائل سے پورا دور رسم میزائل نہیں نزدیک رسمی سے دو کلومیٹر میں کتے چھوٹے میزائل کی لموں میں کربلا پانی میں تبدیل ہو جاتی تو یہ بچایا جنابِ سیدہ کے فرزند کا روزہ بچائے عشقِ سیدہ میں یہ تو معلوم ہے نہیں سنیوں کا علاقہ کرد علاقہ وہاں دو کلومیٹر کے وہی بلکل قریب سے مارے تو بات ختم ہو جائے سب بھاگ گے کوئی رہاں نے کونٹ کی گا وہاں وہاں سے ان کو دوڑایا بھگایا اور اس کے بعد علاقے کو کامیابی سے آزاد کرایا اور جن کا تھا ان کو دے دیا چلے گا علاقہ چھوڑ دیا اس کے بعد پورے علاقے کو خط لکھا یہ ہے فاطمی مکتب یہ باتیں دشمن چھپاتا ہے اس سے آدمی جیتا ہے ان سب چیزوں تلوار چلالے تھوڑے جیتا ہے اہلِ سنت کے علاقے کو خط لکھا کہ جس زمانے میں ہم زندگی میں جو گواہ رہتا ہے زندگی میں جو ان لفظوں کو دھورائی ہے تب یہ ان باتوں کو سمجھنے میں لطف ہے جو زندگی میں شہید ہوتا ہے تب اسے شہادت کی موت ملتی ہے لیٹر لکھا خط لکھا کہ جس زمانے میں ہم آپ کے علاقے تھے آپ کے گھروں میں میں نے نماز پڑھی ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ لوگ میرے نماز پڑھنے سے راضی تھے یا نہیں تھے شہید یہ ہے زندہ تب ایسی موت آتی ہے سیدہ دیتی ہیں یہ تھوڑی ہے آپ لوگوں کے علاقے میں گھروں میں میں نے نماز پڑھی ہے مجھے نہیں معلوم ہے آپ میری نماز پڑھنے سے راضی ہیں یا نہیں دو صورتیں ہیں یا تو آپ تحریری طور پر مجھے لکھ کے بھیجیں کہ ہم راضی ہیں جن جن گھروں میں علاقوں میں نماز پڑھی ہے آپ نے اور اگر راضی نہیں ہیں تو یہ ہے میرا ایک آنٹ نمبر آپ بتائیں آپ کو راضی ہونے کے لیے کتنے پیسے درکار ہیں تاکہ میں آپ کے ایک آنٹ میں وہ پیسے ڈلوا دوں تاکہ جو نماز پڑھی ہے خدا کی بارگاہ میں قبولیت کے ساتھ لے کے جاؤں دوسروں کا مال غصب کر کر کے اپنا مال بنانے والے ان چیزوں کو کیا سمجھیں گے ان چیزوں کو کیا سمجھیں گے اور اسی بات کو پھر کہا قاسم سلیمانی نے کہ جو شہید ہونے والا ہوتا ہے اس کو کچھ دن پہلے شہادت کی خبر مل جاتی ہے اور جو جتنا بڑا خدمت گزار ہوتا ہے اس کو اتنا پہلے خبر ملتی ہے جو عام شہید ہے جو جانے والا ہے اس کو ہفتے دس دن ایک مہینہ پہلے خبر ملتی ہے جو میرے کاروان شہادت امام خسین کی طرح ہے اس کی شہادت کی خبر آدم سے جلتی ہے یہ میرے کاروان شجاعت ہے میرے کاروان شہادت ہے یہاں تک تو کوئی پہنچی نہیں سکتا جو بھی پہنچا اسی راستے سے ہوتا ہے وہ پہنچا ہے اس لئے آدم سے خبر ہے آدم تم بتاؤ نو تم بتاؤ ابراہیم تم بتاؤ انبیاء نبی اللہ بتائیو خسین تم کو بچیئے یہ یہاں سے جلتی ہے لیکن جو جس درجے پر ہوتا ہے خدمت کے اس کو وہ ایک سال پہلے یہی فاطمیہ کا دمانہ تھا ایک سال پہلے یہی فاطمیہ کا دمانہ تھا فاطمیہ اولہ کا دمانہ آپ جانتے ہیں فاطمیہ ایران اراک میں شروع سے ایک مہینے کے آس پاس بنایا جاتا ہے تیرہ جمادی اولہ سے تین جمادی سانی چار پاتھ جمادی سانی تک تو اس میں اپنے دوست حسین یکتہ سے کہا حسین یکتہ نے انٹرویو میں کہا آپ دیکھیں کسک سیدہ کو اپنے چاہنے والے کی کسک برداشت نہیں ہے کہ میرا چاہنے والا میرے مکتب کی خدمت کرنے والا کسر لے کے دنیا سے گتر جائے ہیں حسین یکتہ سے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ سال آئندہ فاطمیہ میں میں نہیں رہوں گا اس سے پہلے یہ نہیں کہا کہ آئندہ فاطمیہ اس سال کے فاطمیہ سے فرق کرے گا کہا کیا فرق کرے گا کہا افسوس ہے کہ آئندہ فاطمیہ میں میں شرکت نہیں کر پاؤں گا یہ خدمت سیدہ کا اثر جس زمانے میں شہادت ہوئی ہے اور دفن ہوتے ہوتے شہادت قاسم سلیمانی متصل ہو گئی ایام آضائے فاطمیہ سے اب دیکھئے صدیقہ نے کیا دیا خدمت کا صلح پوری مجلسیزی پر ہو گئی بصیرت پر ہوئی نہیں پائی آپ معاف کیجئے کہ مجھے کبھی موقع ملا تو بصیرت کا کیا کمال ہے قاسم سلیمانی کی شہادت میں اور کیا ضرورت ہے بصیرت کی یہ کبھی پھر آیت کا ترجمہ تک تو ہو نہیں پائیا بہرحال معاف کیجئے گا آپ مجھے قاسم سلیمانی کو سیدہ نے دیا کیا خدمت کا صلح صرف ام ایمن کو نہیں دیتی ہیں آپ کو بھی دے سکتی ہیں ہم کو بھی دے سکتی ہیں اگر زندگی گزر شہادت پر قاسم سلیمانی کی شہادت اور کسک یہ تھی کہ ہم آئندہ سال فاطمیہ میں نہیں رہ پائیں گے کہ بی بی کی ازاداری کے فرش پر بیٹھ سکیں اچھا یہ بتا ہے سالے کو دشتہ سے لے کر اس سے پہلے جب سے فاطمیہ میں شرکت کر رہے ہیں کتنی مجیزوں میں شرکت کی ہوگی جہاں بیٹھے ہوں کسی ایک ہی مجیز میں تو بیٹھے ہوں گے کوئی دوزبار اور آپ فرش پر تھوڑے بیٹھے ہوں گے ایک ہی فرش پر بیٹھے ہوں گے نا وہ جہاں بیٹھے ہوں گے خطم ہوئی وہاں گھر چلے گے یہی تو ہوا ہوگا زیادہ ایک جگہ مغرق کی بات شروع ہوئی ہوگی وہاں شرکت کر لی ہوگی دو تین جہاں بیٹھے ہوں گے اے وہاں ایک میں شرکت کی تو دوسری جگہ نہیں گئے دو تین میں شرکت کی تو بس یہی تو ہوا نا وہ بھی تہران کے لاغے میں جہاں ہوں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے جہاں گئے ایک یا دو جگہ اس سے زیادہ کسی کو معلوم نہیں ہوا کہاں گئے تھے کہاں بیٹھے تھے لیکن جب سیدہ کی خدمت قبول ہو جاتی ہے تو فقط ایران نہیں دنیا کے ہر گوشے میں شاید ہی آیامِ عدا کی کوئی مجلس بچی ہو جس میں قاسم سلیمانی کا تذکرہ نہ ہوا ہو یہ خدمت سیدہ کا اثر قاسم سلیمانی تمہیں کسک تھی کہ تم آئندہ سال فاطمیہ میں نہیں رہو گے میری خدمت کی تھی مظلوموں کی خدمت کی تھی حسین کا روضہ بچایا تھا زینب کا روضہ بچایا تھا سکینہ کا روضہ بتایا تھا ایسا کر دیں گے کہ جہاں میری مجلس ہوگی تمہارا تذکرہ ہوگا سلامات محمد و آل محمد یہ وقتی اثر یہ وقتی اثر اور اب دائمی اثر اثر دکھائے گی نہیں نصیر بھائی دکھا رہی ہے وقتی اثر اور دائمی اثر سات پر بارہ زیرو لگائیے آپ کتنا بنتا ہے جس کو حضاب آتا ہے مجھے بتا ہے سات پر بارہ زیرو ایک پدم شاید بنتا ہے اتنے ڈالر امریکہ نے خرچ کیے اطراف کو برباد کرنے کے لئے اب یہ وقت نہیں ہے کہ کیسے چلا سلسلہ اور کہاں آکے ختم ہوا کہاں تک پہنچا یہ سب مجھے نہیں بتانے کا وقت ہے کہ اربعین کے بعد سے جو سازش چلی امریکہ نے اربعین سے پہلے شروع ہوئی اور اربعین کے بعد اور ایران اور اراق میں جو اختلافات کی ہوا چلی تین چار بار ایران کی امبیسی جلائی گئی اور اس کے باوجود یہ کہا گیا کہ بغداد میں کیا ہو نجف میں آؤ سستانی پر حملہ کرو یہ ساری چیزیں سامنے آئیں ان سب سے پورا فائدہ امریکہ اٹھاتا رہا کہ ایران الگ تھلگ ہو جائے اراق سے یہ ساری سازشیں جو کر رہا تھا اور جو ہو رہی تھی ان تمام سازشوں کو کس طریقے سے برباد کیا قاسم سلیمانی نے کیوں بزدلی سے حملہ کرنا پڑا امریکہ کو یہ ساری بہت سے جب بصیرت کی بہت ہوگی تب آئے گی کہ جو نقام اوڑھے ہوئے تھا دہشتگردی مٹانے کی کیسے ہی اپنے ہاتھ سے نوچ نوچ کے پھیکنا پڑا اسے یہ سب بصیرت میں بات آئے گی جو میرے پاس وقت نہیں ہے مجھے صرف اتنا بتانا ہے کہ جب شہاد سیدہ کی خدمت وقتی اثر آپ نے یہ دیکھا ہر جگہ مجلس میں قاسم سلیمانی قاسم سلیمانی فاطمیہ کی مجلس ہے قاسم سلیمانی کا تذکرہ ہے زم ہو گیا قطرہ سمندر میں اب تک قطرہ تھا ایک مجلس میں دو مجلس میں تین مجلس میں اب سیدہ کے سمندر میں غرق ہو گیا قطرہ تو ہر مجلس میں قاسم سلیمانی ہے سیدہ ہے قاسم یہ وقتی اثر ہے یہ وقتی اثر ہے خون جب گرتا ہے شہید کا تو اپنا اثر اسی وقت دکھاتا ہے لیکن دو طریقے سے اثر ہوتا ہے ایک وقت خون گرتا ہے تو جم جاتا ہے ایک وقت خون گرتا ہے تو جم جاتا ہے یہ بھی اپنا اثر دکھاتا ہے آپ مٹاتے رہیے نہیں مٹتا ہے مٹاتے رہیے نہیں مٹتا ہے میں اس وقت ایران میں تھا میں سب دیکھتے آیا ہوں ایران میں جمعہ میں کتنا مجمع ہوتا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں ہر نماز جمعہ میں کتنا مجمع ہوتا ہے یہ بھی میں جانتا ہوں اور کتنا مجمع نہیں ہوتا ہے آخر جمعت الویدہ میں کتنا مجموع ہوتا ہے یہ بھی معلوم ہے سب دیکھا ہوا ہے لیکن جب خون دو طریقے سے گرتا ہے شہید کا ایک خون گرتا ہے تو جم جاتا ہے اس کا بھی چھوڑانا مشکل ہوتا ہے دوسرے قسم کا خون جب گرتا ہے تو وہ ٹپکتے ہی رگوں میں دوڑنے لگتا ہے قاسم سلیمانی کی شہادت کا خون دوسرے قسم کی شہادت کا خون بن گیا قاسم سلیمانی کی شہادت کا خون گر کے جمع نہیں بلکہ ادھر گرا ادھر لوگوں کی رگوں میں دوڑنے لگا یہ سیدہ کی خدمت کا دائمی اثر ہے کہ خون جم نہیں رہا ہے ہر ایک وجود میں ہر ایک ذات میں بوڑا ہو جوان ہو بچہ ہو ہر ایک یہ کہہ رہا ہے قاسم سلیمانی زندہ رہ گیا امریکہ زندگی میں نابود ہو گیا سالاوہ در محمد مدوہ یہ ہے یہ ہے دائمی اثر اور مسلس ہم تو ہاں دیکھیں امام خمینی کی وفات ہوئی تاریخ انسانیت کا شاید پہلا جنازہ تھا جس میں تنا بڑا مجمع تھا صحیح اس سے مجمع نہیں دکھا گیا سبان جو کسی لوگ آئے تھے لیکن وہ صرف تہران تک تھا یہ جنازہ تو عجب جنازہ ہے جہاں گیا قیامت بچائی اور اب بس ایک جملہ سننے جو عام طور سے میرے ایک شوال کا جواب دیجئے دو لوگوں نے مرسیہ پڑھا ہے ایک امیر المومنین نے ایک امام حسین امیر المومنین نے صدیقہ تاہرہ کی شہادت بڑا امام حسین نے جناب ابباس کی شہادت بڑا مرسیہ ٹوٹنے کا بیٹا جوان شہید ہوا ہے امام حسین کا نہیں کہا ہمیں ٹوٹ گیا بیٹا بس کیا سبب ہے کہ یہ پھر بات بصیرت جب کی ہوگی لیکن یہاں پر یہ تذکرہ عام طور پر لوگ جوڑ دیتے ہیں قاسم سلیمانی کو جناب قاسم سے تاریخ میں کہیں صاحب اتنی ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا جناب قاسم کا اگر پامال بھی ہوا تھا تو جس پھیل گیا تھا یہ ہے تاریخ کا مسلم مصبوت فیصلہ یہ گٹھری میں جمع کیا یہ سب اپنے سے گڑھی ہوئی بات ہیں جو ہیں وہ پھیل گیا تھا جن پامالی سے قاسم سلیمانی کی شباد اب الفضلی اللہ بات سے ہے جن کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا تھا جن کی قبر آج بھی چھوٹی سی ہے یہ ہے مناسبت قاسم سلیمانی علمدار تھا علمدار کے مرنے سے کمر ٹوٹی ہے کیا سبب ہے کہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری آپ کی اور ہماری ذمہ داری وطن کے عالم اس کا ساتھ نہ دینے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے اپنی بات زبردستی منوانے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے ہر چیز میں اپنا نظریہ بھیڑھانے سے کیا ہوتا ہے امیر المومنین نے مرسیہ پڑھا کیوں پڑھا امام خسین نے مرسیہ پڑھا کیوں پڑھا اور اپنے وجود کے حساب سے اتنی ہی لیول کی مصیبت رہبر انقلاب کو جھیلنی پڑی رہبر انقلاب ایک جگہ کے علاوہ نہیں روئے کیوں نہیں روئے یہ مرسیہ رہبر انقلاب جو پیروے علی مرتضہ ہیں پیروے امام حسین ان کو بھی اسی مرسیہ کے پڑھنے کا حق تھا تھا حق ایک جگہ کے علاوہ کئی نہیں روئے شہید کے گھر میں گئے نہیں روئے ایک جگہ روئے دفن کے دوسرے دن تاریخی دن تھا ایران کا اس میں بہنچے بہت ہی مطانت کے ساتھ جو جملے پڑے بولے اس سے قیامت کا گریہ لاکھوں کے مجمع میں ہوا خود نہیں روئے ایک جگہ روئے جنازے کی نماز میں وہ بھی جب شہادت کی تمنا اپنے لئے کی ہے اور اس کی شہید کی کامیابی کی گواہی دی ہے وہاں روئے ہیں اس کے علاوہ کہیں نہیں کہیں نہیں کہیں کمر ٹوٹی ہے واقعاً کمر ٹوٹی ہے رہبر انقلاب کی کمر ٹوٹی ہے لیکن رہبر انقلاب نے اظہار نہیں کیا امام حسین کی کمر ٹوٹی تو امام حسین نے اظہار کر دیا کیوں جناب سیدہ کی شہادت ہوئی تو امیر المومن نے کہہ دیا اب صبر نہیں ہوتا علی جیسے صابر نے کیوں اگر یہ جبلہ یاد رکھیے گا آپ اپنی ذمہ داری کو پہچانیے جو آپ کو صحیح راستے بتاتے ہیں ان کا اگر ساتھ آپ نے نہیں دیا اور ہر نعرے کے پیچھے دوڑ گئے تو ہر حق پر اس کو کمر پکڑنی ہوگی رہبر انقلاب بھی وہی مرسیہ پڑھتے جو جناب امیر المومن نے صدقہ طاہرہ کے جنازے پر پڑھا وہی مرسیہ دہراتے جو جناب امام خسائل نے جناب ابباس کے جنازے پر مرسیہ پڑھا علان انکسرہ زہری وہی مرسیہ دہراتے لیکن نہیں دہرائیا کیوں اگر رہبر انقلاب کے سامنے یہ اتنا بڑا مجمع عام نہ ہوتا اتنی زیادہ پبلک پوری دنیا میں آگئی ہوتی اور قیامت کی بھیڑ جسے کوئی کیمرہ سمیٹ نہیں پایا اگر یہ ایران میں اتنا بڑا جمع غفیر ہر علاقے میں ہر شہر میں اگر اتنا بڑا جمع غفیر اکھٹا نہ ہو گیا ہوتا تو یہی مرسیہ جو امیر المومنین نے پڑھا وہی مرسیہ رہبر انقلاب پڑھتے مطلب آپ سمجھ رہے ہیں جب عوام حق کا ساتھ دیتی ہے تو کمر ٹوٹنے کے باوجود رہبر کمر ٹوٹنے کا اظہار نہیں کرتا ہے اور حق جاننے کے باوجود بھی جب قوم بے حص ہو جاتی ہے تو سیدہ پہنے درو دیوار پیسی جاتی ہے اور علی کو مرسیہ پڑھنا پڑتا قلع یا رسول اللہ انصفیت کا سبری ورقانہ تجلدی اے نبی اللہ اب برداشت نہیں ہوتا زہرہ چھوٹ گئی ارے سب حق کو دیکھ رہے تھے لیکن زہرہ پیسی رہی کوئی مدد کے لیے نہیں آیا عبو الفضل عباس جو علمدار حسینی جب دنیا سے گزرے تو مسیبت یہ نہیں تھی کہ شہید ہو گئے یہ تو تھی ہی تھی بہت بڑی مسیبت یہ بہت بڑی مسیبت تھی لیکن اس مسیبت سے بڑی مسیبت یہ تھی کہ دنیا دانے دے رہی تھی اس لیے حسین نے کہا ارے تمہارے مرنے کے بعد یہ دن آ گیا کہ دنیا مجھے دانے دے رہی ہے مجھے امہ کے نام سے پکار رہی ہے الانِن کسر زہری وَقَلَّةِ عِلَةِ وَقَلَّةِ عِلَةِ مجھے دانے داروں مجلس نام ہو گئی یہ دعا کا وقت ہے زمانے کی مجلس ہے پرسے کی مجلس ہے آپ نے اپنی مقاومت کا ثبوت دیا تھا یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور دعا کی قبولیت میں جو محور ہے وہ فاطمہ زہرہ ہے فاطمہ زہرہ کو واسطہ بنائی ہے اپنی مشکلات کے لئے دنیا میں جو مشکلات ہیں اس کے لئے وہ مشکل حل ہوگی وہ ایک ہی چیز سے آجے سب لوگ مل کے باوازے بلند کہتے ہیں الہی بے فاطمہ بہت سارے مریض ہیں بہت سارے سابو الالاج مریض ہیں بہت ساروں کے بچے مریض ہیں بہت سارے لوگ آپ سب دوسرے کے لئے دعا کیجئے فاطمہ کے صدقے میں فاطمہ کے صدقے میں دعا کیجئے سب قبول ہوگی الہی بے فاطمہ الہی بے فاطمہ فاطمہ کے نیلے رخصاروں کا واسطہ شکستہ پہلو کا واسطہ ورم زدہ بازووں کا واسطہ سینے میں چبہ ہوئے اڈیوں کا واسطہ نیلے رخصار کا واسطہ آنکھوں میں آئے ہوئے سرکھ دوروں کا واسطہ امام دمانہ کے دہور میں تاجیل فرما امام دمانہ کے دہور میں تاجیل فرما ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما اس مجلس اعضاء کو ظہور کے زمانے سے متصل کر دے غیبت کے زمانے میں ہمیں مولا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما شر پسندوں کے شر کو ان کی طرف واپس لوٹا دے جو انسانیت کو بھیگانہ بنانا چاہتا ہے اس کو تو خود اسی دنیا میں بھیگانہ بنا دے جو بیمار ہوں جن کے بچے بیمار ہوں جو سینے کے مریض ہوں ان جو سانس کے مریض ہوں وہ جانیں گے وہ سمجھیں گے سیدہ کیسے سانس لیتی ہوگی ان تمام مریضوں کو شفاہِ حجل و کاملتہ فرما اے میرے اللہ ہمارے بچوں کو جو مریض ہیں شفاہِ کامل و حجلتہ فرما دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما وہ ختم ہو گئی منجی سزادہ رو قاسم سلیمانی کی شہادت کے موقع وہ محقم تھا ٹی وی کھولی اور جب تک دیکھتا رہا میں روتا رہا اس پر نہیں رویا کہ شہید ہو گئے یقیناً مصیبت تھی بڑی مصیبت تھی میں روتا رہا فقط ایک مصیبت پر اور وہ مصیبت یہ تھی جب جنازے کی میں بھیڑ کو دیکھ رہا تھا تو مجھے کربلا یاد آ رہی تھی مجھے مدینہ یاد آ رہا تھا ایک غلام کے جنازے میں اتنی بھیڑ تھی ہائے رے سیدہ کا جنازہ تنالی مرتبہ ہائے رے زندان شام کا جنازہ ہاتھوں میں ات کری پروں میں بھیڑی گلے میں تو کے خارب بابا میں تو کوئی کاندان